نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آن ورز اینی نمبر گلاسز اسلام علیکم ناظرین سیوین ایش نیوز میں آپ کا ہستر بال ہے اپو گڑا ریلوے ٹریک پر ملی ایک نوجوان کی ناش جس کا نام خزر سوہل بتایا جا رہا ہے اس لڑکے کے والد کا کہنا یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں یہ ختل ہے پولیس مسروف تحقیقات ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میرا نام سوہل ہے میرے بیٹے کا نام خزر سوہل ہے میرے بچے کا جو ہے سو صبح سالے چار بجے میرا بیٹا جو ہے سو گھر میں والدہ کو اطلاع کر آکے میں ابھی آ رہا ہوں باہر جا کے بل کے بتایا گھر سے میرا گھر محمد نگر میں ہے محمد نگر ایدی بزار وہاں پہ میرا گھر ہے میں جو سو میں گھر پہ ہی تھا میں سو رہا تھا میں میں صبح جو سو میرے کو کوٹ جانا تھا میرے والد صاحب کا کیس چھر رہا تھا جو میرے ریلیٹیف میں ہے انٹی ہونا میرے کو انہوں غیر ضروری کہ ہمارے اوپر کیس دالے تھے والد صاحب کے اوپر حراسمنٹ کر رہے تھے تو ان کے کیس کے لیے میں جو سو گیا تھا صبح میں جو سو پیشی تھی ان کی ونیس تاریخ کو پیشی تھی تو میں گیا تھا ادھر جاکنے کے بعد جو سو میں دو بجے گھر پہ آیا واپیس آنے کے بعد میرا پرسو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اتناپور پہ رون سیٹ سے لاگے میں کوئی گاڑی سے ٹکر ہوگی تھی میری تو کمر کو اور چھولڈر پہ مارا پڑے تھے گپت مارا پڑے تھے تو اس وجہ سے جو سو میں لیڑ گیا تھا تو میں کو نیل لگ گیا میں سو گیا چار بجے جب میں اٹھا اٹھنے کے بعد جو سو میرے میسیس بتائے کہ ابھی تک خزر جو سو گھر کو نہیں آیا بیٹا میرا خزر خزر نام ہو ہاں خزر نام ہے ان کی باہیس سالی اجرے تھی تو انہوں جو سو گھر پہ نہیں آئے بھولے تھا میں بھلا دوستہوں کا رہا کوئی پونہ کرنا تھا بھولے تو سب کو فونہ کر لیے کوئی بھی جو سو پونہ نہیں اٹھا رہے بھولے تو میں بھلا میرے چھوٹا بیٹا بھی ہے میرا وہ بھی گر کے جو سو اس کا بھی جو سو سر وقارہ پھڑ گیا ابھی وہ ہی اسمانیہ میں ان کو اسٹیچنگ وقارہ کرا رہے اور دوسری چیز جو سو یہ ہے کہ بھئی میرے بچے کا مدر ہوا سو ہے کیا کیونکہ میرے میں ریلوائی سٹیشن کے جو سو جتنا ہے چھتیس سال میری اومل ہے پوڑی سکس میری ایج ہے جو سو دنیا کے کیسز دیکھا واہوں اب تو بھی دیوال ہوگا رہا اٹھی جب تو میرے بچپن میں جو سو نا کوئی دیوال نہیں تھی کوئی کئی کیسز جو سو نا میں خود ہاتھاں پاوہاں اٹھا کے جو سو دالا سو کیا آپ کے بچے کا مدر ہوا بھولتے آپ کو پیسا ملتے ہیں اب میرا جو بتا رہے جو ریلوے سے میں کچی گوڑا ریلوے والوں سے جو میرے کو فوڈو سکلٹ ہوئے وہ فوڈوں سے میرے کو ظاہر ہو رہا کہ جو سو میرا بچے کا جو سو مڑر ہوا سو ہے مڑر ہونے والے کو لوسے ہو سکتے ہیں ان کے جو سو بہت دشمنہ بنے ہوئے تھے ہمارے مطلب مطلب کے یہ کہ جو سو ابراہیم بول کے ہے جو کہ جو سو چادرگاٹ کا ہے کیا انہیں گوڑے کے کیس میں جو سو ہمارے بچے کو انوال کرے تھے چوری کا کیس جو سو ہمارے بچے کے اوپر ڈال لیا تھے ہاں اس کی وجہ سے جو سو ان کو جو سو اس کے اوپر ڈاوٹ ہے میرے کو اور ایک سرور بل کے ہے جو کہ میرے ریلیٹیف میں ہے کیا انہیں جو میرے کو بیش میں جو سو یہ جو گائیاں پکڑڑ رہے تھے پولیس والے تو گائیاں جو پولیس والے آئے تھے بستی میں وہ ٹائم پہ جو سو میرے بچوں کو جو سو کیسے میں انوال تھے میرے بچوں کو تو اس حساب سے جو سو میرے کو انوال کر دیئے تھے میرے بچوں کو آپ کے بچے گایاں بیچ رہے تھے گایاں وغرا ہمارے بچے نہیں بچتے دوسرے سرور جو ہے خوریشی ہے انہوں کٹے پہ ان کا جو سو گوش کی دکان ہے ان کی درگا کے پاس اپنے رکھتے ہیں نہیں 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 بھوانی نگر کے پاس ہے ان کی دکان درگاں نہیں ہے سب وہاں پہ 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 کچھ پمچر ہمچر کی دکان ہے وہاں پہ اس کے بازوں میں ان کی گوش کی دکان ہے اور دوسری چیز انہوں بیچ میں پولیس والے وغرا آئے تھے آکے ہفتے کا دن تھا ہو ہفتے کے دن پولیس والے آئے تھے گایاں پکڑنے کے لیے تو جب جو سو بول رہے تھے مار دالتوں کر دالتوں بلکے بول رہے تھے سرور بول رہا تھا سرور اور اس کی جورو نورا نام ہے اس کا انہیں بول رہی تھی مار دیتے کر دیتے گاڑ میں دم نہیں ہے وہ نہیں ہے بلکے بتا رہی تھی کیا کارواراں کرنے دم نہیں ہے اب بتاتی ہوں مرنیاں کٹاتی ہوں بلکے بول رہی تھی میرے کو اس کے پر بھی ڈاوٹ ہے تو اب ابھی آپ کیل بھج کر آئے ہیں ابھی بھی تو کیل سوکاراں کچھ بھی نہیں ہوا بھائی اس میں جو سو میرے کو کچی گوڑا والے میرا گھر شنٹوشنگر ڈیویجن میں آتا لیکن ابھی تو یہ کوئی اور بتا رہے ہیں کچی گوڑا پی ایس میں تو جو سو ریلوے سٹیشن میں جو سو ہے وہاں سا ہی جو سو ان لوگ بتائیں کہ میں کو سبح آٹھ بجے آؤ آنے کے بعد میں جو سو جو بھی ہے ہم جو سو ایریہ پی ایس کو ٹراسفر کرتے بتائیں ایریہ پی ایس کون سو لگ رہا شنٹوشنگر ڈیویجن لگتا کنچنباک بھوانی نگر کی کوئی بات ہو رہی تھی جی بھوانی نگر سے جو سو دامودر سب می کو کال کرے تھے بھوانی نگر کا نام لے رہے وہ بھوانی نگر کا رہنے والا ہے نہیں بھوانی نگر کا نہیں محمد نگر کا ہے محمد نگر کے محمد نگر کے آپ کی شادی ہو چکے نہیں نہیں ہوئی میرے بیٹے کی شادی 22 سال رہے تھے بھوانی نگر کیا کہنا چاہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی انصاف ہونا ہے پولیس سے میں کوئی انصاف چاہیے میرے کو جو بھی میں کوئی تکلیف دیئے برابر ان کے ساتھ بھی وہ چیز ہونا یہ جو سرور ہے نورہ ہے ان لوگ فائنس پر پیسہ چلاتے ہیں لگ فائنس پر پیسہ چلاتے ہیں معایさے نا جائز لوگوں کو غریب انکو جو سر انہائی تکلیف نہیں بھی دیتے کیا آپ وہاں رکھیں آپ وہاں رکھیں درو راقے کو جو سر پیسہ بھی دیتے ہیں فائنس پر دے جو سر انہوں وہ کرتے ہیں کرتے ہیں اور انہوں комاتے دھمااتے کچھ بھی نہیں ان کے آٹوں پر جو سر وہ کرتے ہیں درو راقے جو سر فائنس پر پیسہ دے کے قرارتے ہیں حراسمند کرتے ہیں کیونکہ لوگاں جو بولے تھے میرے والد کے انتقال کے دن چار تاریخ کے دن میرے والد کا انتقال ہوا تھا چوبیس رمضان کے دن فجر میں میرے والد ساتھ کا جو ساتھ وہ تھی میرے والد کا جو سو کھول تھا کہ اگر انہوں مریں گے تو میں نہیں جاؤں گا اگر انہوں میں مرا تو ان کو میری صورت دیکھنا نہیں دینا بلکے بتائے تھے تو اس ٹائم پر بتائے تھے کہ اب مندیاں کٹ آتے وہ کٹ آتے بلکے بولے تھے کچگوڑے والوں کے نام دینے کچگوڑے کا کچگوڑے کا کچھ بھی نہیں ہے ریلوے والے ان لوگ ریل کا ہے بلکے بتائے ان لوگ سوسائیڈ بتا رہے مگر سوسائیڈ نہیں ہے وہ مرد 100% بتا سکتا ہوں کہ مرد میرا نام سہیل سما سہیل سما کیا کم کرتے ہیں میں یہ جو سے کیٹرنگ کا کام ہے میرا شکریہ والی رومی نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبول اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز 99 آنوارڈ اینی نمبر گلاسز پرم 250 آنوارڈ کانٹائک لینسز اینی کلر روپیز 99 آنوارڈ جو حضرات ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ ہے حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بیلکول فری نمبر گلاسز فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیکپ نیو ریلائٹ اپٹیکل تلاب کٹا مین روڈ اپوزیٹ ٹو بابا بہت دین درہا مومائل 9848392127